ایک معاملہ سامنے آیا کیا ہوا یہ آپ کو بتاتا بھارت بند کا آوہان کیا گیا تھا اور پولیس سڑکوں پر تینات تھی اب درویوں کو چنیت کیا جارہا تھا لیکن اس دوران ایک سپاہی نے بھاری مشٹیک کر دی ایس ڈی ایم صاحب کو ہی اس نے لاتھیوں سے پیڑ دیا درشت سوچیں آپ ایس ڈی ایم سڑکوں پر تھے لیکن سپاہی نے ایس ڈی ایم کو کیوں مارا اور بنا غلطی کے وہ سوری بھی کہتا ہے اس نے پورچ میں دکھاتا ہوں بھارت بند کے دوران الگ الگ راجعوں اور شہروں سے تصویریں سامنے آئیں کہیں لوگ سڑکوں پر تھے تو کہیں ٹریک پر لیکن پٹنا میں بھارت بند کے دوران پولیس کا لاتھی چارج والا ایک ویڈیو چم کر وائرل ہو رہا ہے درسل بند میں شامل لوگوں کو تیتر بطر کرنے کے لیے پولیس نے حلکہ لاتھی چارج کیا لاتھی چارج تو پردرشن کاریوں کے لیے تھا لیکن پٹنا کی لاتھی باز پولیس نے لاتھی پٹنا کے ایس ڈی ایم کو بھی مار گیا کچھ دیر کیلئے تو ایس ڈی ایم صاحب بھی بہت چکہ رہ گئے کہ ان پر کہاں سے لاتھی پڑنی شروع ہو گئے حالانکہ وہاں موجود دوسرے پولیس کرنیوں نے جوان کو بتائے کہ اس نے ایس ڈی ایم صاحب پر ہی لاتھی چلا جی پھر کیا تھا جوان کی ہوایاں اڑ گئے اس کے موہ سے صرف سوری ہی نکل رہا تھا نکلے گا بھی کیوں نہیں بھاری مسٹیک جو ہو گئی زمان سے شبد اور شریر پر لاتھی پڑنے کے بعد واپس جو نہیں ہو سکتی یہ ویڈیو اب سوشل میڈیا پر جم کر وائرل ہو رہا ہے تو دیکھ لیا درشکو آپ اب خبروں میں آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے سونو سود سونو سود نے ایک بار پھر غلطی کیا اور وہ فز گئے وہ نشانے پر آ گئے سوشل میڈیا پر ان کو روست کیا جا رہا ہے لیکن آخر سونو سود نے کیا کیا درشکو یہ آپ کو بتاؤں اس سے پہلے آج کچھ سوال کھڑے ہو رہے ہیں اور ہم سونو سود سے سوال پوچھ رہے ہیں سونو سود سے آج ہم سوال کرتے ہیں اور پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کو ہندووں سے نفرت ہے کیا سونو سود کو ہندووں سے پریشانی کیا ہے آخر ہندووں سے آپ کا بہر سمیہ سمیہ پر کیوں باہر آ جاتا ہے اور آج ہمیں یہ سوال اس لیے پوچھنے پڑ رہے ہیں سونو سود سے کیونکہ ویسے تو وہ چپ رہتے ہیں کلکتہ میں گھٹنا گھٹی وہ چپ رہے ہیں لیکن جب بھی ہندووں کا کوئی تیوہار آتا ہے وہ کچھ نہ کچھ ایسا بولتے ہیں کہ ہندووں کی آستھا کو ٹھےس پہنچتے ہیں دوسرے دھرموں کے تیوہاروں پر وہ انہیں بدھائیاں دیتے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں لیکن جب بات ہندو تیوہاروں کی آتی ہے تو ان کے تیور بدل جاتے ہیں درشن بھائی بہن کے تیوہار رکشہ بندن پر بھی انہوں نے ایسا ہی پوسٹ کیا درشن میں آپ کو دکھاتا ہوں کیا پوسٹ کیا یہ وہ جس میں انہوں نے لکھا کہ رکشہ بندن تب جا کر پورا ہوگا جب ہر مہلا ہر دن ہر جگہ سرکشت محسوس کرے گی اب آپ سوچئے کولکتہ میں ڈاکٹر سے ریپ ہوا مرڈر ہو گیا ان کا اتنے دن بیچ جانے کے باوجود سونو سود اب تک چپ ہے کچھ نہیں بولے ایسا وہ اب اس لیے یہ سوال اٹھا ہے سونو سود پر کہ مہلاو کی سرکشہ کی یاد کیا انہیں صرف رکشہ بندن پر آئے گی ہندو تیوہار پر آئے گی سب سے بڑا اور کڑا سوال یہی کھڑا ہو رہا ہے درشن اور اس لیے آج ہم پوچھ رہے ہیں کیونکہ اس کے پہلے بھی ساون چل رہا تھا درشن اور دیش میں ایک مسئلے پر بیوات تھا تو سونو سود اس میں بھی کودے اور انہوں نے ما شبری اور پربوش شریرام کا اپمان کر دیا تھا اس کے لیے وہ خید پرکٹ کرتے ہیں لیکن تب بھی انہیں روست کیا گیا اور اب رکشہ بندن کا تیوہار سوچئے آپ رکشہ بندن کا تیوہار آیا اور انہوں نے پھر اسی طرح کا پوسٹ کیا ہے اب سب سے بڑا سوال یہ سونو سود نے جیسے ہی پوسٹ کیا درشن اس کے بعد وہ ٹرولرز کی نشانے پر آ گئے ہیں اور جم کر انہیں روست کیا جا رہا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیا لکھا جا رہا ہے یہ آپ دیکھیں عید اور کرسماس کیسے پورے ہوں گے میں آپ کو پھر سے پورا تصفیر دکھاتا ہوں کہ سونو سود سے پوچھا جا رہا ہے یہ جو انہوں نے ٹویٹ کیا ہے اس پر ٹرولرز ایسے ہی جواب دے رہے ہیں ایک اور ٹویٹ کیا گیا ہے ہندو تیوہاروں پر بھاشن محرم اید کرسماس پر نہیں پوچھ رہے ہیں کہ صرف ہندو تیوہاروں پر ہی کیوں کیا جا رہا ہے ایک اور شخص ہے جنہوں نے سوشل میڈیا پر انہیں گھیرا وہ لکھتے ہیں یہ سارا گیان بنا تیوہار کو بیچ میں لائے بھی دیا جا سکتا ہے سونو جی اگر آپ کے پاس یہ گیان ہے تو بنا تیوہار کو بیچ میں لائے دیجئے یہ سارا گیان اید کرسماس اور دوسرے تیوہاروں پر بھی دینا چاہیے اب سب سے بڑی بات یہی ہے درش کو کہ سونو سوت پیٹا سے جڑے ہوئے ہیں لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آپ اید پر بدھائی دیتے ہیں ہندو تیوہاروں پر نشانہ ساتھ نے تو آخر کیا یہ کسی سازش اور پلاننگ کے طرح کیا جا رہا ہے ہم نے لوگوں سے سوال بھی پوچھے ہیں درش کو لوگ کیا کہہ رہے ہیں سونو سوت پر سنواتے آپ انہوں نے اگر کسی ویکتی کے اوپر کیول ایک ہی دھرم کے اوپر کہا ہے تو یہ غلط ہے ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے کیونکہ مہلائے ماتائے بہنے دونوں دھرم میں ہیں وہ ہمارے لوگ ہندو دھرم کی ہوں چائم اس لئے دھرم کی ہوں پر ایک بشیش کی بات نہیں کرنی چاہیے ہم سونو سوت کی اس بات کا خندن کرتے ہیں اور بھارت دیش میں مہلائے سرچھت ہیں اس چیز کو ہم لوگ جانتے ہیں انہوں نے کیا سوچا ان کی بودھی میں کیا آگیا انہوں نے کس طرح کی بات بول دی ان کو اس طرح سے بات نہیں بولنی چاہیے دیکھیں ایسا ہے یہ سوطنطر بھارت ہے لوگوں کے اپنے بیچار ہیں مگر مجھ کو یہ سمجھ میں آتا ہے جتنا اس دیش کے اندر مہلائیں سرچھت ہیں ساہی کہیں بھی سرچھت نہیں ہیں آپ چاہے امریکہ دیکھ لیجے چاہے بنگلہ دیش دیکھ لیجے چاہے پاکستان دیکھ لیجے بنگلہ دیش کے اندر تو نرسنگھار ہو رہا مائلاؤں کے ساتھ دورا چار ہو رہا تیا چار ہو رہا بلتکار ہو رہا مطلب یہ تائب کی شتیتی پورے برسو کے اندر پڑی ہے میں لگتا ہے سونو سود نے جو عورتوں کی سرچھا کے بارے میں آواز اٹھائی وہ بہت اچھی بات ہے لیکن میرا کہنا تو درش کو دیکھا